جیسے ساتھیوں سواغتہ ہے ایک بار پھر سے آپ سبی کا پی بی کلاسز میں میں فرنکل سکمان یادی آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسے پہلے سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن دبا لیجئے گا تاکہ سبسے پہلے ویڈیو کا نوٹی پیس سبسے پہلے آپ کو مل سکیں دوستو یادی آپ نے ابھی تک ہماری تیلیگرام چینل جوئن نہیں کیا تو تیلیگرام چینل بھی جوئن کر لیجئے گا جس کے لنک ڈسکرپسن میں دی ہوئی ہے اگر آپ کو کوئی بھی سمجھ سا ہے تو آپ ہمیں اسٹاگرام پر پولو کر کے میسیج کر کے پوچھ سکتے ہو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ وارشک پارٹی اجنا کس پرکار سے بنائے کسی بھی ویسے میں کوئی سا بھی ٹوپیک ہے اس پر وارشک پارٹی اجنا کس پرکار سے بنائے تو ان تک بنے کے لذا ہمارے ساتھ بی ای ڈية بی ای ڈ ڈ بی ای ڈ ای ڈ ڈی ایڈ ہٹی سی وارشک پارٹی اجنا کس پرکار سے بنائے سب سے پہلے آپ کو ڈائری ملتی ہے کولے سے اور اس میں آپ کو سب سے پہلے ستر لکھنا ہوگا جو بھی آپ کا ستر ہے پھر جو بھی پرثم ورشہ یا دیتی ورشہ اس کو ٹک کرنا ہوگا پھر ساترہ دیاپک ساترہ دھیپک کا نام لکھنا ہوگا منجو یادو پیتا کا نام جو بھی پیتا کا نام ہے سکشن ویس ہے جو بھی آپ کے teaching subject یعنی پیجکس ہے تو پیجکس یا پھر ٹیمیسٹری ہے تو کیمیسٹری میت ہے تو میت یا پھر اتیاس ہے تو اتیاس بھوگول ہے تو بھوگول جو بھی سبجک ہے آپ کو سبجک لکھنا ہے پریکنڈ میں کیا لکھنا ہے جو بھی آپ topic لیتے ہو final lesson plan میں جو بھی آپ college میں topic لکھاتے ہو جو بھی آپ topic جیسے یہاں پہ گتی کے نیم لیا ہے تو گتی کا نیم یہاں پہ لکھنا ہے سکھ سکھ ویدالے کا نام جو بھی ویدالے آپ کو internship میں ملا ہے جو بھی آپ نے internship میں ویدالے لیا ہے اس ویدالے کا نام یہاں پہ لکھنا ہے پھر وارسک وارٹ جنہ کی ڈائری اندر سے خالی ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو لکھنا ہے اوپر اوپر وارسک پارٹ یوزنا پھر اس کے نیچے دنانک لکھنی ہے دنانک میں آپ کو دوستو دنانک نہیں ڈالنی ہے جس دنانک کو آپ کو وارسک پارٹ یوزنا ہوگی تب ہی آپ کو دنانک ڈالنی ہے جو بھی ویسے ہے بوتک ویدال کالانس پھر ہے ککسا جس ککسا کا topic ہے اس ککسا کا نام لائنا ہے پریکنڈ جو بھی topic آپ کا گتی کے نیم سمیہ ہو جی 40 منٹ راتی ہیں پھر ہے سکھن اُددniejs سے آپ ایک ستویہ وارگت پریوارتان گیاناناتما چھاتر گتی کے نیموں کی بارے میں پرتا VieGyana کرشکیں گے چھاتر گتی کے نیموں کی بارے میں پرتا اسپند کرشکیں گے چھاتر گتی کے نیموں کی ویک legs کرشکیں گے چھاتر گتی کے نیموں کی طلیل نہ انیت سکے meet رسٹیوں میں رکھ سکیں گے چھاتر گتی کے نیموں سے سمبندیت سکے ہوئے گیان کا استعانانتن کر سکیں گے کوسل چاتر گتی کے نیموں سے سمبندی چارٹ بنا سکیں گے چاتر گتی کے نیموں سے سمبندی چتر بنا سکیں گے ابھی روچی چاتر گتی کے نیموں سے سمبندی چتیوں کے بارے میں انیہ سائق سامگریوں کے مادیم سے اپنے گیان میں وردی کر سکیں گے چاتر گتی کے نیموں کے بارے میں ویچار ریمارس کر سکیں گے ابھی وردی چاتر گتی سے سمبندی گیان کو انیہ ویدارت کے ساتھ صدا کر شکے گا دوستو کئی بار کافی چاہتے ہیں کہ کمنٹ آتے رہتے ہیں کہ سر اس ٹوپک پر ہم فائنل لیسن پران کس پرکار سے بنائیں تو دوستو آپ جو ڈیلی لیسن پران کی ڈائری بناتے ہو اس میں یہ سارے لیسن پران بنا لیتے ہو پہلے ہی اور اسی میں سے جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے وہی ٹوپک آپ کو کولیج میں لکھانا ہوگا وارسک پارٹی دنہ میں ایسے نہیں ہے کہ آپ کو وہ ٹوپک آتا ہی نہیں ہے اور وہ ٹوپک آپ نے لکھوا دیا ہے پھر بعد میں کیا ہوتا ہے فائنل لیسن پران لگتا ہے تو اس میں آپ پرستوٹ نہیں کر پاتے ہو آپ کو جو لیسن پران ہے وہ یاد نہیں لکھ پاتے ہو تو پھر آپ کے نمبر کٹ جاتے ہیں ایسا ٹوپک لینا ہے جو آپ کو ایزی لگے اور آسانی سے آپ پرستوٹ کر شکو جو بھی وارسک پارٹی دینا ہے وہ لینے والا جو بھی کوئی بھی ان کا ڈاؤٹ ہو جو بھی ان سبی کی جواب دیسکو تو ایسے نہیں ہے کہ کٹن سا ٹوپک لے لیا اور اسے پرستوٹ نہیں کر پا رہا ہے پوروے گیان ویدارتی کتی کے نیوم کے بارے میں سمجھنے جانکاری رکھتے ہیں اور سایک سامنگری ہے چوک رنگین چوک دستر لپیٹ فلک چارٹ سنکیتک آدھی اس کے بعد ہے پرستاؤنا پرسن پرستاؤنا پرسن چار سے پانچ پرستاؤنا پرسن کرنے ہوتے ہیں ساترہ دیپکہ کریا ہمیں ایک استان سے دوسرے استان پر جانے کے لیے کس کی آسکتا ہوتی ہے واہنو کی واہنو کے نام بتائیے سائیکل وز کار آدھی سائیکل وے کار میں کون جلدی دوری تے کرے گا کار کیوں جلدی دوری تے کرے گی گتی تیج ہونے کے قرآن گتی کے نیوموں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں سمجھنے اتنے پرسن اچھا تو بچو آج ہم گتی کے نیوموں کے بارے میں اچھا تو بچو آج ہم گتی اس کے بعد پرسطو دیکھن یہاں سے شٹاٹ ہو جاتا ہے اس میں پانچ گولم ہوتے ہیں سکشن بندو ساترہ دیپک کریا ویدارتی کریا ویدی پر ویدی اور شامپٹ سار سب سے پہلے سکشن بندو کے لیے آپ کو تین وکھا ساتھ میں پرسن کرنے ہوں گے ایک چلتی ہوئی کار کی ساوستہ میں ہوتی ہے گتی کے عوستہ میں نیوم کے گتی کا کتنے نیوم دیئے تھے تین گتی کے پرسطو نیوم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تو یہ ہو جائے گا نیوم تر ویدی پر ویدی ہو جائے گی یہ پرسنو تر ویدی اس کے بعد گتی کا پرسطو نیوم آتا ہے ساترہ دیپک کتن گتی کا پرسطو نیوم کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو یہاں پر لکھنا ہے ساترہ دیپک کتن میں نوٹن کی گتی کے پرسطو نیوم کے انصار یدی کوئی وزتو گتی سیل آوستہ میں ہے تو گتیت سے لہستہ میں ہی رہے گی جب تک کہ اس پہ کوئی بھائیبل کارے نہ کرے جب تک کہ اس پہ کوئی بھائیبل کارے نہ کرے یہ آپ کو لکھنا ہے اور یہ جو میریچر لگا ہوئے ایسا میریچر لگانا ہے یہ میریچر آپ کو اسٹیسنین کی دکانوں پر ملتا جاتا ہے اور اگر آپ کے پاس ہے تو آپ سے بھی بنا سکتے ہو اب یہاں پہ دکھایا ہوئے کہ گرشت ہے جب تک اسpہ کوئی بھائیبل کارے نہ کرے یعنی پرثم نیم سے سممندت آپ کو مینیٹر چپکان ہے ویدارتی دانپور ایک سنیں گے ایم دیکھیں گے ویدی ہو جائے گی ویاکیان ویدی اب دوستو یہاں پہ آگے ہم بات کرتے ہیں گتی کے پرثم نیم سے سممندت ادارن ہے میج پر ویرام عوستہ میں رکھی پستک ایک سمان ویک سے گتیمان کار میدان میں رکھی گیند جب تک گیند پر بھائیے بل نہیں لگا جائے گا وہ اس طرح عوستہ میں رہے گی گتی کے پرثم نیم کو دردو کا نیم بھی کہتے ہیں اور جو شامپٹ والا کولم ہے اس میں آپ کو یہ شامپٹ شفکان ہے اور جو مین مین بندو ہے آپ کا جو بھی ٹوپک ہے مطلب گتی کا پرثم نیم سے سممندت جو بھی مین مین مکھے بندو ہے وہ آپ کو شامپٹ پر لکھنے ہیں لیکن دوست کو ایک تیان رکھنا ہے جو شامپٹ والا کولم ہے اس سے باہر شامپٹ آپ کا نہیں جانا چاہیے آگے ہم بات کرتے ہیں جیسے ہی سکشن مین دو کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو بہت پرسند کرنے ہوتے ہیں دو جدی کوئی بستو ویرام اوستہ میں ہے تو کب تک ویرام اوستہ میں رہے گی جب تک کہ اس پر کوئی بائیابل نہ لگایا جائے گتی کے پرثم نیم کا انہے نام بتائیے جڑت وکہ نیم یہ ویدی ہوگئی پرشنو تر ویدی اس کے بعد اگلے سکشن مین دو کے لئے بھی آپ کو تین وکار ساتھ میں پرسند کرنے ہوں گے ایک چلتی ہوئی بس کی سوستہ میں ہے گتی سیل اوستہ میں گتی کے نیم کس نے دیے سر آئیزیک نیوٹن نے نیوٹن کی گتی کے جتیہ نیم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں نیروتر ویدی ہو جائے کی پرشنو تر ویدی ساتھ رہ جاپا کتن دوسرا سکشن مین دو ہے نیوٹن کی گتی کے جتیہ نیم گتی کے جتیہ نیم کے نشار کسی بھی بستو کے سمویگ میں پریوچن کی در اس بستو پر لگائے گئے بلکہ سمانوپاتی ہوتی ہے سمویگ کا پریورتن بلکہ رشاہ میں ہی ہوتا ہے اس نیم کو سمویگ کا نیم بھی کہتے ہیں اتھارت ایب سمانوپاتی ایم ایب برابر سمانوپاتی کا چینٹے گا کے آجائے گا کے ایم پریوگوں سے کے برابر ایک ہو تو ایب برابر ایم ایب برابر بل ایم کیا ہے یہاں پر بستو کا دریمان ایک کیا ہے تورن بل برابر کیا ہوتا ہے دریمان بڑا تورن ادھارت کرگیٹ میدان میں کلاڑی تیدی سے آتی ہوئی گیند کو لپکتے سمیں اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر لیتا ہے تاکہ گیند کا ویگ کم کیا جا سکے ویگ ہاتھ میں چوٹ نالا سکے اور ویدارتی دھانپورک سنیں گے ہم دیکھیں گے ویدی ہو جائے گی ویدی اور شامپٹ آپ کو شامپٹ پر مکھے بندو آپ کو لکھنے ہیں اس کے بعد بور پرسن کرنے ہوں گے نورتن کی گتی کے دیتی نیم کا انیے نام بتائیے سب ویگ کا نیم ویدی ہو جائے گے پرسنو تر ویدی بلکہ ستر بتائیے اے برابر اے میں اس کے بعد اگلے سکشن مندو کیلئے بھی آپ کو تین ویقی ساتھیں پرسن کرنے ہوں گے میدان میں رکھی پھٹ بول کو پیر سے مارنے پر کیا ہوتا ہے دور چلی جائے گی پھٹ بول دور کیوں چلی جائے گے گتی کے ترتی نیم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں یہ ہو جائے گا نیروتر ویدی ہو جائے گے پرسنو تر ویدی اس کے بعد تیسرے سکشن مندو ہے نورتن کی گتی کا ترتی نیم تھاترہ دیپکہ کریا نورتن کی گتی کے ترتی نیم کے انصار پرتے کریا کی برابر تتھا اس کے ویپری دشا میں پرتے کریا ہوتی ہے اس نیم کو پرتے کریا کا نیم بھی کہتے ہیں اور اس کے اوزارن لکھنا ہے دیسے کہ بندوق بندوق سے گولی کا نکلنا اور انترکس میں روکیٹ چھوڑنے پر اس سے دعا نکلنا بندوق سے تب ہم گولی چلاتے ہیں تو پیچھے کے وہ جھٹکا لگتا ہے وہ ادھرن ہو جائے گا اور یہاں پر یہ جو منیچر بنا دینا ہے اس کے روکیٹ اوپر جاتا ہوا اور دعا نیچے آ رہا ہے تو کریا کی پرتے بھی پرتے کریا ہو رہی ہے اور اس کے مکھے بندوق آپ کو شامپٹ پر لگ دینے ہیں اس کے بعد بہت پرسند کرنے نیوٹن کی گتی کے ترتی نیم کا ادھرن بتائیے ناو کا گتی کرنا گتی کے ترتی نیم کا انہی نام کیا ہے کریا پرتے کریا کرنے کریا پرتے کرنے کریا پرتے کرنے کریا پرتے کرنے اس کے بعد ملینکن پرسند چار سے پانچ ملینکن پرسند کرنے ہوتے آپ کو جس میں اس پرکار سے ملینکن پرسند کرنے ہوتے ناو کا گتی کرنا گتی کے کس نیم پر ادھرن ہے سوری ناؤں کا گتی کرنا گتی کے کس نیم کا ادھرن ہے جڑتوے کا سمویگ کا کریا پرتکریا کا یا پھر کوئی سا بھی نہیں تو اس میں سے ایک کو ٹک کرنا ہوگا اس کے بعد سمویگ میں پریوٹن کی در آروپیت خالستان کی سمانوں پاتی ہوتی ہے نیوٹن کے گتی کے دیتی نیم کو جڑتوے کا نیم بھی کہتے ہیں یہ ستے ہے یا آستے ہے بتانا ہے نیوٹن کی گتی کے دیتی نیم کو سمجھائیے اس کے بعد ایک کسن آپ کو گھرے کارے کے لیے دینا ہے نیوٹن کی گتی کے پرتب نیم کو سمجھائیے تو دوستو اس طرح سے آپ کا گتی کا جو پرتب نیم ہے گتی کے جو تینوں نیم ہے وہ کمپلٹ ہو جاتے ہیں یہاں پہ اور اس طرح سے آپ کی جو بارشک پارٹی ہو جانا ہے وہ کمپلٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو جو بھی موڈل جو بھی چارٹ بنانے ہوتے وہ ہمارے چینل پہ پہلے سے ہی اپلوڈیڈ ہے تو وہاں پہ جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہو کہ گتی کے پرتب نیم کے لیے ہمیں چارٹ کیسے بنانے اور پھر آپ کے دو بھی ٹوپک لیتے ہیں اس کے لیے ہم چارٹ کیسے بنائیں سارے ویڈیو پہلے سے ہی اپلوڈیڈ ہے وہاں پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہو اور اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ ہمیں کمیلٹ کر کے پوچھ سکتے ہو دوستو اگر ویڈیو آپ کو تھوڑا سا بھی پسند آتا ہے تو اپنے دوستو کو زیادہ سے زیادہ سیر کیجئے گا دنواد جے ہند جے بارت